بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں صحف الاسلام حال مکیم مکہ مکرمہ آج ہم جا رہے ہیں ام المومنین سیدہ محمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطحر پر اور انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے آپ کو بھی زیارت کروائیں گے دیگر امہات المومنین کی قبور جو ہیں وہ جنت البقی میں ہیں سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جنت المعلہ مکہ تل مکرمہ میں ہیں اور سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ بن تحارس ان کی قبر یہاں پر مکہ مکرمہ میں مدینہ تلمنورہ کے رستے کے اوپر روڈ کے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت بھی کروائیں گے ان کی اکیلی قبر یہاں پر موجود ہے اور ایک کرامت بھی ان کے بارے میں جو ہمیں معلوم ہوئی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کر اس کا دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر سیدہ ام المومنین ممونہ بن تحارس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے اوپر تو یہ آپ کو اندر سے زیارت کرواتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور جو ہمارے گائیڈ تھے ڈرائیور تھے انہوں نے وہ چیز ہمیں بتائی بھی ہے وہ کہنے لگے کہ یہ جو روڈ بن رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ سارا کام ہو رہا ہے اس روڈ کے اوپر اور ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی یہ سارا کام ہو رہا ہے تو اس روڈ کو بنانے کے لیے یہاں سے یہاں تو اس کو قبر مبارک کو منتخل کیا جانا تھا میں آگے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں پھر اندر سے انشاءاللہ آپ کو میں زیارت بھی کرواؤں گا دروازہ تو بند ہے لیکن پھر بھی نظر آتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ساری کٹائی کی گئی تھی اور یہاں سے یہ سارا اس کو کٹا گیا تھا اور یہ آپ کا مزار مبارک ہے آپ کی قبر مبارک ہے یہاں سے اس کو ہٹانے کے لیے یہ کام کیا گیا یہاں پر لیکن یہاں پر آنے کے بعد جو اس مقام پر جب آتے تھے تو اس کی مشینری یہاں سے کام نہیں کرتی تھی بہرحال یہ اس کو آپ کرامت کہہ سکتے ہیں اور کرامت جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ روڈ بنانے کے لیے اس قبر مبارک کو جو سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے اس قبر مبارک کو ہٹانے کے لیے کوشش کی گئی لیکن اس کام کو پھر یہیں پر چھوڑ دیا گیا یہ یہیں اسی جگہ جو پر اس کو چھوڑ دیا گیا آپ کو اس کی میکیشن یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً پچیس سے چھبیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے اور مدینہ کو جو روڈ جاتا ہے اسی روڈ کے اوپر مین روڈ کے اوپر یہ قبر مبارک آپ کی واقع ہے جب بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں اور آپ یہاں پر آئیں حاج یا عمرہ کے لیے آئیں تو اس قبر مبارک کی زیارت آپ نے ضرور کرنی ہے یہ اممہ جان کی قبر ہے اور یہ یہاں پر اکیلی قبر ہے تو اس کے اوپر آپ نے زیارت ان کی ضرور کرنی ہے میں اندر سے بھی آپ کو زیارت کرتا ہوں سلام بھی پیش کیجئے دعا کیجئے ان کے لیے بھی اور ان کے واسطے سے اپنے لیے بھی یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا بھی ہے ام المومنین السیدہ محمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی قبر مبارک ہے سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ سے نکاح کی بات ہوئی سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ محمونہ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سالی تھی ان کی بہن عم الفضل جن کو کہا جاتا ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی تو جب ان سے نکاح کی بات کی گئی سلطان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کی بات تو انہوں نے سارا اختیار حضرت عباس رضی اللہ تعالی آنہوں کو دے دیا تھا تو پھر ان کا نکاح ہونا تھا مکہ مکرمہ میں لیکن مشرقین نے اجازت نہیں دی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھی ہم آپ کھر یہاں پر نکاح کی اجازت نہیں دیں گے تین دن کی بات ہوئی تھی تین دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں اب آپ یہاں سے تشریف لے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر یہ جو مقام ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہیں یہ مقام صرف اس وقت تھا تو اس جگہ کے اوپر سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی آنہ کا نکاح ہوا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ طیبہ بھی تشریف لے گئی تھی اس کے بعد جب یہ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائیں تو یہ بیمار ہوئی اور پھر اسی جگہ کے اوپر مکہ سے باپسی کے اوپر پھر اسی جگہ پر پہنچی یہ مقام صرف پر تو یہاں پر بھی سیدہ ممونہ رضی اللہ تعالی آنہ کا انتقال ہوا تھا یعنی جسی جگہ کے اوپر نکاح ہوا تھا اسی جگہ کے اوپر آپ کا انتقال بھی ہوا تھا آپ کے بھانجوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی آنہ یہ بھی آپ کے سگے بھانجے تھے اور سیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آنہ یہ بھی آپ کے سگے بھانجے تھے آپ کی ایک بہن سیدہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آنہ کی والدہ تھی ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں پر جب ہم ان کی قبر مبارک کے اوپر پہنچے تو دل کی کیفیت کیا تھی آپ کو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ مکہ مکرمہ کے سفر پر آپ جائیں حاج کے لیے یا عمرہ کے لیے آپ جائیں تو میری آپ سے سپیشلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اس قبر مبارک کے اوپر ضرور جانا ہے اس کی لوکیشن میں نے آگے بھی ذکر کی ہے میں یہاں پر بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ جس یوٹرن سے واپس آتے ہیں وہاں تک تقریباً پچیس کلومیٹر سفر اس کا منتا ہے اور پھر اس یوٹرن سے لے کر پھر واپس ایک ڈیڑھ کلومیٹر تقریباً پھر واپس آنا پڑتا ہے پھر اس اعتباس سے آپ کہہ لیں کہ بیس بائیس کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ قبر مبارک ہے جب آپ مکم ترمہ سے نکلیں گئے مدینہ طیبہ کی طرف تو اتنا سفر کرنے کے بعد بائیں ہاتھ کے اوپر آپ کو یہ ایک چار دیواری بلکل روڈ کے ساتھ نظر آ جائے گی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بلکل روڈ کے ساتھ نظر آ جائے گی اب اس مقام کو انواریہ کہا جاتا ہے انواریہ یہ اصل میں حدیث میں جس مقام کا ذکر ہے وہ مقام صرف ہے اور اب اس کا موجودہ نام اس پورے ایریے کا جہاں پر یہ قبر مبارک موجود ہے اس کا پورا نام انواریہ ہے اس قبر کے اوپر جانے کے بعد دل کی کیفیت بہت عجیب ہو جاتی ہے انسان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دل جو ہے وہ کھنچا ہوا چلا جا رہا ہے اور اس قبر کے ساتھ جو اس قبر کے اندر ہستی موجود ہے اس کے ساتھ کوئی ڈریکٹ کنیکشن ہے دل کا اور بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان جتنا مرضی مضبوط دل کا ہو اگر وہ تھوڑا سا اس چیز کو محسوس کرے تو اس کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جتنے لوگ شریک سفر تھے انہوں نے بھی یہی بات کی اور اسی بات کو انہوں نے محسوس بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اس قبر کے ساتھ کوئی دل کا ڈریکٹ کنیکشن ہے اور دل کو ایک بڑی وہ کھچ سی جس کو ہم کہتے ہیں نا کھچ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور دل جو ہے وہ کھین تا چلا جاتا ہے اس قبر کے ساتھ تو آپ نے اس قبر مبارک کی زیارت ضرور کرنی ہے اپنے لیے دعا کرنی ہے ان کے لیے سلام پیش آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ وہ اس قبر کے اوپر جب آپ آئیں گے اور یہاں اگر آپ سلام پیش کریں گے تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اور ہمیں اس سے کہ کتنی محبت حاصل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس نسبت سے ہمیں کتنا یہاں سے فائدہ حاصل ہوا تو ہم نے یہاں پر تھوڑا سا وقت گزارا تھا وقت نہیں تھا دن بھی بہت زیادہ کم ہو چکے تھے اور پھر جو نمازہ ڈرائیور تھے انہوں نے بھی جانا تھا تو ان سے بات یہی ہوئی تھی کہ ہم تھوڑا وقت وہاں گزاریں گے اور پھر ازان مغرب بھی وہیں پر ہمیں ہو چکی تھی اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے ابھی نماز بھی ادا کرنی ہے تو وہاں پر بھی ہم نے پہنچنا ہے نماز کا وقت نہ کہیں نکل جائے تو پھر یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ہم نے تھوڑا ہی وقت ہم گزار سکے زیادہ وقت ہم یہاں پر نہیں گزار سکے تو آپ سے میری گزارش بلکل آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو یہاں پر اس قمر مبارک کے اوپر آپ نے حاضری ضرور دینی ہے یہاں پر آپ نے ضرور آنا ہے اور یہاں پر سلام آپ نے ضرور پیش کرنا ہے